جبیرہ پر مسا کرنے کے بارے میں فرسٹ کوئیسن تھا کہ جبیرہ کسی کہتے ہیں سیکنڈ کوئیسن تھا اس لکڑی یا پٹی یا پھایا پر مسا کرنے کا کیا حکم ہے تھرڈ کوئیسن تھا کتنی پٹی پر مسا کریں اور فورت لاسٹ کوئیسن تھا اگر پٹی کھولنے سے نقصان اور تکلیف نہ ہو تو کیا حکم ہے جبیرہ کسی کہتے ہیں کا جواب ہے کہ جبیرہ وہ لکڑی ہے جو ٹوٹی ہڈی درست کرنے کے لیے باندھی جاتی ہے مگر یہاں جبیرہ سے وہ لکڑی یا زخم کی پٹی یا مرہم کا پھایا جو کچھ بھی مراد ہو اس پر مسا کرنے کا حکم بیان کیا جائے گا جیسے آج کال پلاسٹر وغیرہ لگایا جاتا ہے اگر ہڈی ٹوٹ جائے تو اسے ہیل کرنے کے لیے کچھ فیکس کے لیے پلاسٹر کا موٹی سی پٹی لگا دی جاتی ہے مطلب یہ کہ زخم پر کچھ بھی اگر لگایا جائے تو اس پر مسا کرنے کا کیا حکم ہے اب سوال نمبر ٹو اس لکڑی یا پٹی یا پھایا پر مسا کرنے کا کیا حکم ہے اس کا جواب ہے اگر اس لکڑی یا پٹی کا کھولنا یا پھایا کا اکھارنا نقصان پنچائے یا سخت تکلیف ہوتی ہو تو اس لکڑی اور پٹی اور پھایا پر مسا کر لینا چاہیے یعنی اگر کوئی بھی پلاسٹر وغیرہ لگا ہے تو آپ کو چاہیے کہ اس پر مسا کر لیں کیونکہ اگر آپ کھولیں گے زخم بڑھ جائے گا زیادہ تکلیف ہوگی زیادہ دیر تک زخم رہے گا تو آپ اس پر مسا کر سکتے ہیں سوال نمبر ٹھری کتنی پٹی پر مسا کریں جواب اس کا یہ ہے ساری پٹی پر مسا کرنا چاہیے خواہ اس کے نیچے زخم ہو یا نہ ہو یعنی جسم کا کوئی حصہ جہاں پر وضوح کیا جاتا ہے اگر وہاں پر کوئی پٹی لگی ہوئی ہے تو ساری پٹی پر ہی مسا کرنا ہوگا اور پٹی کے علاوہ کا جو جسم ہے اگر باقی رہ گیا ہے تو اسے گیلے ہاتھ سے دھو لینا چاہیے گیلے ہاتھ سے تین دفعوں سے دھو لیں اور اس طرح دھویں کہ زخم کے اندر پانی نہ جائے پورت اور لاسٹ کوئسٹن کہ اگر پٹی کھولنے سے نقصان اور تکلیف نہ ہو تو کیا حکم ہے جواب اس کا یہ ہے کہ اگر زخم کو پانی سے دھونا نقصان نہ پنچائے تو دھونا ضروری ہے اور پانی سے دھونا نقصان پنچائے لیکن مسا سے نقصان نہ ہو تو زخم پر مسا کرنا واجب ہے اور جب زخم پر مسا کرنا بھی نقصان پنچائے اس وقت پٹی یا پھایا یا پلاسٹر جو کچھ بھی ہے اس پر مسا کرنا جائز ہے آپ کا وضوح ہو جائے گا نماز ہو جائے گی انشاءاللہ تو اس سے نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہمارا بیان ہوگا نجازت حقیقیہ کا بیان تو نجازت حقیقیہ کا مطلب لیکچر نمبر 32 میں آپ لوگوں کو بتا دیا گیا تھا کہ وہ ظاہری نپاکی جو دیکھنے میں آ سکے اسے نجازت حقیقیہ کہتے ہیں جیسے پشاب ہو پخانہ ہو تو انشاءاللہ ہمارا سوال ہے نیکسٹ لیکچر کے لیے کہ نجازت حقیقیہ کی کتنی قسمیں ہیں اس کے بارے میں آپ لوگ ذہنوں کو لڑائیے دماغ میں بٹھائیے سرچ کیجئے اپنا پوری کی پوری کوشش محنت کیجئے سوال نمبر 2 ہوگا نجازت غلیظہ اور نجازت خفیفہ کسے کہتے ہیں اور سوال نمبر 3 ہوگا کتنی چیزیں نجازت غلیظہ ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ اپنا خیال رکھئے دعوں میں یاد رکھئے جزاکم اللہ خیران فور ووچنگ دس ویڈیو اللہ سبحانت اللہ آپ کے علم میں ہمارے علم میں سب کے علم میں اضافہ فرمائے اور عمل کرنے کی اور دوسرے تک پنچانے کی توفیق اطاف فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہتے ہیں اور دوسرے When معلوم ملتے سنكون لڑے لگ 자�rick سب translated those